جی دیکھیں یہ ایک اقتدام اٹھایا تھا گورنمنٹ نے آیا کل کہ ان نے کچھ چیزوں پر ریلیکزیشن دی تھی کچھ جو ہماری سوسائیٹی میں کھرید و فروخت ہو رہی ہے ابھی بازاروں میں مگر گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان کو فیز وائز ریلیکزیشن کرنی تھی جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک کے شروع ہوتے ہی یہاں پہ بھی اس دن بھی عید آئی تھی تو ہم نے فیز وائز یہاں پہ ریلیکزیشن کی تھی ہم نے ایک کانسٹینسی میں ایک دن ریلیکزیشن کی تھی دوسری کانسٹینسی میں دوسری دن یا جن کے پہلے ہاف میں کسی جگہ دیل دی گئی دوسرے ہاف میں دیل دی گئی تو ان چیزوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو ان کو سونچ سمجھ کے اقتدام اٹھانے چاہیے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کئی میں جب گھر سے نکلا تو آفیس کی طرف آ رہا تھا میں نے کہی جگہ لوگوں کے ایسے بھیڑ دیکھی تو مجھے یہ لگا کہ جو یہ لاگ ڈاؤن تھا ہم نے اتنی دیر کیا یہ اب حضور ہے جی دیکھیں جسٹک ایڈمیشنیشن تو ہمارے کمیشنر صاحب کے کامیشن کر رہی ہے کمیشنر صاحب کے ساتھ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں پہ ایلیکٹڈ کورپریٹر ہے میر ہے دیٹی میر ہے یا ہمارے بی ڈی سی کے میمبر ہے چیئرمن ہے وہاں بی وائز چیئرمن ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو آن بوڈ لیا گیا ہوگا اس میں کیونکہ دیکھیں ہم گراؤن پہ کام کرتے ہیں ہمارے پاس ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے شہر میں کورپریٹر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کس علاقے میں کس محلے میں کیا ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ جو ایلیکٹڈ ریپریزنٹری جو ہے شہر کے ان سے بھی بات کرنے چاہیے تھے دیکھیں یہ چین تو جو ہم نے پچھلی بار ایکسپیرمنٹ کیا تھا اب وہ ایکسپیرنس بن گئی تھی تو اس نئے اثرے سے ایکسپیرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو ہم نے پہلے چیزیں کی تھی ان پہ ریویو کرنا تھا کہ ہم نے کیسے یہاں پہ کابو کیا کوویڈ کو تو انہی چیزوں سے یہاں پہ کوویڈ کابو ہو سکتا ہے تو میری ڈسٹرک ایڈمیشن سے گزارش ہے کہ ریسٹرکشن کو اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جائے اگر ہمارے پاس گورنمنٹ کا آرڈر آیا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے کرونا کرفو لگا ہے شہر میں کہ اس چیز کو سکتی کے ساتھ عمل آیا جائے